بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے آتر عباس اور آپ کے لئے آسیل کلاب اور پولٹری آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیومیڈی فائرز کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو بنانے کے مجھے ضرورت کیوں محسوس ہوئی میں نے جب انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو مجھے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جس سے میں سمجھ سکوں کہ کون سا ہیومیڈی فائر میرے انکیو بیٹر کے لئے اچھا ہوگا یعنی ہومیڈی فائرز ہوتے کتنی ٹائپز کے ہیں اور ان میں کیا کیا بینفیٹ ہے کون سا لینا چاہیے کون سا نہیں لینا چاہیے سب سے پہلے آج میں آپ سے بات کروں گا انکیو بیٹر کے بارے میں کسی بھی انکیو بیٹر کے اندر تین چیزیں ہوتے جو ہمیں منٹین کرنی ہوتی ہیں نمبر وان پر آتا ہے ٹیمپریچر نمبر ٹو پر آتا ہے ہومیڈیٹی اور نمبر ٹھری پہ آتا ہے ایک ٹائننگ اچھا اب اس کے اندر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ تو ہمیں ہنڈر پرسنٹ کیا کرنا پڑتا ہے رکھنا پڑتا ہے آٹومیٹک جو ہومیڈیٹی ہے اور جو ایک ٹائننگ ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں آٹومیٹک بھی کر سکتے ہیں اور مینول بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا ایکس کی مطلب جو کونٹیٹی ہے وہ ٹو ہنڈر سے اباو جاتی ہے تھری ہنڈرڈ، فائنڈرڈ، ٹو تھاؤزنڈ، ون تھاؤزنڈ تو اس میں ہمیں ایک ازورت پڑتی ہے آٹومیٹک ہومیڈی فائر کی جس کو کوئی کنٹرولر لگا کے ہم مینج کرتے ہیں اچھا اب ہومیڈی فائر کتنی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ پانچ ٹائپ ہیں جو آج میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا جتنی بھی مشینز آج کل چل رہی ہیں ان کے اندر وہ ہی پانچ قسم کے یوز ہوتے ہیں آپ سب سے پہلے سمجھیں آپ کی ہومیڈی فائر کیا چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کوئی بھی ایسی چیز جو پانی کے بخارات کی عمل کو تیز کرتی ہو اس کو ہم ہومیڈی فائر کہتے ہیں مطلب ایویپوریشن ریٹ آف ایویپوریشن کو انکریز کرتی ہو اس کو ہم کیا کہیں گے ہومیڈی فائر کہیں گے اچھا اب تیس انڈوں کا پچاس انڈوں کا ساٹھ انڈوں کا یا ففٹی سکس انڈوں کا یا ہنڈرڈ انڈوں کا اس میں آپ مینول طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تھوڑی سی محنہ ضرور ہوتی ہے لیکن آپ مینول طریقہ سب سے پہلے ہیں مینول طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں کوئی باؤل کھلے مو کا برطن یا ٹری ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے اندار ہم پانی کی کونٹیٹی کو کم زیادہ کر کے ہیومیڈیٹی کو منٹین کرتے ہیں یہ نمبر ون ٹائپ ہے جس کو ہم ٹری ٹائپ کہتے ہیں یا اوپن باؤل ٹائپ کہتے ہیں اوپن کنٹینر ہوتا ہے یہ سیکنڈ پہ آتا ہے ہمارے پاس سٹیم ویپورائزر سٹیم ویپورائزر یا جس کو کہتے ہیں ہیٹنگ ہیومیڈی فائر یہ کیا کرتا ہے اس کے اندر لگا ہوتا ہے ہیٹنگ ایلیمنٹ اب جو ہیٹنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے پانی کو جس طرح آم چولے کے اوپر سٹیم بنای جاتی ہے اس طرح سے سٹیم بناتا ہے اس کے اندر کون کون سے آتے ہیں ہنڈڈ وات کا تو ہنڈڈ وات کا تھری ہنڈڈ وات کا یہ مشین کے سائز کے اوپر ری بین کرتا ہے اگر آپ کی مشین مانے کہ دو سو انڈوں گے ہیں دو سو انڈوں گے یہ پانسو انڈوں گے بھی ہیں تو سو وات کا کافی ہے ہاہ ہانڈر اونڈوں پہ چلی جاتی تو دو سو یا تین سو وات کا جیسا دیزائنر سوچے تو اس طرح کا لگا سکتا ہے وہ اچھا اب اس کے فائدے کیا ہے یہ تو بڑا لانگ لائف ہے یہ دوسرا کیا کرتا ہے یہ کہ مطلب اس کے آپ کو ہیٹرز تو بھی اس کے اندر لگے ہوتے ہیں مطلب آپ کے انکیو بیٹر کے اندر تو ہیٹرز کام آن ہوتے ہیں یہ سٹیم کے ہیٹ سے بھی آپ کو کیا کرتا ہے آپ کی ہیٹ کو پورا کرتا رہتا ہے یہ سردیوں کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ہے لیکن گرمیوں میں سم ٹائم سم ٹائم یہ ایشو کرتا ہے کیونکہ باہر کا تیمپریچر کافی زیادہ ہوتا ہے اور اندر بھی سٹیم ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے سٹیم مطلب اتنی زیادہ سٹیم نہیں ہوتی لیکن لائٹ سی سٹیم ہوتی ہے ہیٹیٹ سٹیم پروڈیوز کرتا ہے یہ تو اس وجہ سے تھوڑا سا تیمپریچر کا ایشو گرمیوں میں آپ کو آ سکتا ہے ادروائز یہ بہت اچھا ہے اور میں ابھی آپ کو اس کی ویڈیو کے اندر ہی آپ میرے یہ دیکھ پا رہے ہوں گئی جو میں نے خود ڈیزائن کی ہے اپنے لئے یہ میں نے مختلف چائنا کی مشینوں سے دیکھ کے ڈیزائن کیا ہے اور اگر آپ کو کسی کو چاہیے ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں بتا بھی سکتا ہے انقریب انشاءاللہ ہم اپنی ساری چیزیں لانچ کرنے والے ہیں جس میں ہم آپ کو ڈسکرپشن کے اندر فون نمبر بھی مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایمیل اڈریس یا ویب سائٹ ہماری آپ کو مل جائے گی نمبر تھری پہ آتا ہے ایویپوریٹیو ٹائپ اب یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ایویپوریٹیو ٹائپ جس طرح ہمارے گھروں میں کولر لگے ہوتے ہیں یہ سیمپل اسی پرنسیپل کے اوپر کام کرتا ہے اس کے اندر خس کس جس طرح ہوتے ہیں کولر کے اندر یا جس طرح سوپر ایشیا وغیرہ کے جو آتے ہیں کولرز ان میں وہ فیلٹر ٹائپ کا جو میٹیریل سا لگا ہوتا ہے گتے کا بنا ہوا وہ بھی لگا ہوتا ہے یہ آپ کو لوکلی بھی بنا کر دے دیتے ہیں چینہ سے ایمپورٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر کیا کرتا ہے وہ اوپر سے پانی پھینکتا ہے جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے سرفیس ایریاں انکریز کرتا ہے جب پنکھا چلتا ہے اس میں سے ہوا گزرتی ہے تو کیا ہوتا ہے نمی اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے اور آپ کے انکیوبیٹر کی نمی کیا ہو جاتی ہے یہ پوری ہو جاتی ہے جب پانی کے اندر گھومتی جاتی ہے ساتھ ایک موٹر لگی ہوتی ہے یہ جب گھوم رہی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی لے کے آتی ہے جب پنکھا یا ہوا اس کے اندر سے پنکھا اس کے اندر سے ہوا گزارتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کی نمی بن جاتی ہے ہمیڈیٹی بن جاتی ہے اس کی مدد سے بھی ہمیڈیٹی کو منٹین کیا جا سکتا ہے اس کو میں نے پرسنلی خیر یوز نہیں کیا لیکن سمجھ یہی آتا ہے کہ یہ بھی بہت اچھا ہو کیونکہ کافی چائنہ کے مشینز کو یوز کر رہی ہیں اور یہ تین چار ہزار روپے میں آپ کو اچھے والا ویڈ فلوٹ ویلو آپ کو مل جاتا ہے نمبر فائیف پہ آتا ہے جو صحیح والے ہیومیڈی فائیرز ہیں ان کے اندر دو ٹائپ کے آتے ہیں ایک الٹرسونک میسٹ میکر ہوتا ہے اور ایک سمپل ہیومیڈی فائیر اس کو کہتے ہیں پرنسپل دونوں کا ایک ہے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ ایک ہی ہے ایک بنا بنایا آتا ہے ایک صرف اس کا وہ آلٹرسونک میسٹ میکر ہوتا ہے جو آپ کسی بھی کنٹینر کے اندر رکھ کے کسی باول کے اندر کسی ٹری کے اندر آپ رکھ کے اس کو کیا کر سکتے ہیں پیچھے اس کا اڈیپٹر ہوتا ہے 24 وولٹس کا اس کو آپ آن کریں گے تو وہ کیا کرتا ہے وائیبریٹ کرتا ہے اس کے پر پر پردہ لگا ہوتا ہے وہ جب وائیبریٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہیومیڈی کریئٹ ہوتی ہے اچھا یہ کولڈ سٹیم پر ساری کولڈ ایویپوریٹ یا کولڈ نمی پروڈیوس کرتے ہیں یہ گرمیوں کے لیے بھی صحیح ہیں سردیوں کے لیے بھی اچھے ہیں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں فیک چیزیں جو یوٹیوب پر چل رہی ہیں وہ لوگ پانچ پانچ سو یا ہزار ہزار انڈوں کی انکیو بیٹر جس ٹریس کے مدد سے یا ان کے اوپر فین لگا کے کہتے ہیں جی ہومیڈیٹی پوری ہو رہی ہے میں نے خود ٹرائے کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا زیادہ زیادہ تین یا چار پرسنٹ ہومیڈیٹی انگریز کرتی ہے ادروائز اور کچھ بھی نہیں آتا اور اسی طرح کچھ لوگ سپنچ لگا دیتے ہیں ٹریگ اندر یا کپڑا ڈال کے اس کے اوپر کہتے ہیں جی دیکھیں اسے سرفیس ایری آپ سستے میں گھر بیٹھے پا پچاس روپے میں سو روپے میں اپنا ہومیڈی فائر بنا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں فیک ہیں اگر آپ ان کو کر لیں کہ اپنے انکیو بیٹر کے اندر تو آپ کو نقصان ہو اب میں آپ کو ایک ٹپس بتاتا یہاں پر ٹپ بتاتا چلوں کسی بھی انڈے کا جو مرگی کا سپوس کرے انڈے اس کی جو انکیو بیشن ڈیز ہیں وہ ہیں ٹوینٹی ون ڈیز اگر آپ ٹوینٹی ون ڈیز کے اندر اس کو ایک ہومیڈیٹی پر رکھیں گے تو چوزہ نہیں نکلے گا اس کے لیے ہوتا ہے کہ فرسٹ ایٹین ڈیز جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں فیفٹی ٹو سسٹی پرسنٹ ہومیڈیٹی منٹین کرنی پڑتی ہے اور جو لاسٹ کے تین دن ہوتے جس میں ہیچنگ پروسس ہوتا ہے یعنی چوزہ انڈہ توڑ کے باہی راتا ہے اس میں ہمیں ہومیڈیٹی اور زیادہ انکریز کرنی پڑتی ہے اور وہ ہے ہماری سیونٹی فائی پرسنٹ سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسنٹ کچھ لوگ ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ تک بھی رکھ لیتے ہیں لیکن ریکمینڈیٹ جو ہے وہ سیونٹی فائی پرسنٹ ہی ہے تو دوستو یہ تھی اس کے ساتھ ٹپ آپ جب بھی انکیوبیٹر آپ خود بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو خود بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ کسی لکڑی والے کے تھرو آپ اس کا وہ بنوالے ہیں آوٹر جو اس کی باڈی ہے اندر چیزیں خود بھی انسٹال کر سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے یا اگر آپ کے پاس امنا انکیوبیٹر ہے وہ خراب ہو گیا ہے تو آپ اس کا مکینک ڈھونڈتے پھریں تو اس سے اچھے چیزوں کو سمجھیں اور اگر کوئی ایشو آ رہا ہے ٹیمپریچر کم زیادہ کر رہا ہے یہ ہمیڈیٹی پروپر نہیں کہا رہا تو آپ خود سوچیں جو میں نے آپ کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ کون سب بہتر ہے وہ والے ہمیڈی فائر آپ اپنے انکیوبیٹر میں استعمال کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں کوئی بھی کوئیسٹن ہے مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھیں اور اس کو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کا دبائیے thank you so much for watching اللہ حافظ